امیش شاہ نے جو بل پیش کیا تھا سی اے سے متعلق اور جو بعد ایم پی آر کی چل رہی ہے جس میں زائرے کے وزارت داخلہ کا بڑا رول ہے اس لیے وزیر داخلہ ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت کے مالک ہیں ان کا اہدہ ان کو بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے ظاہرے کے وزیر آزم صاحب موڈی جی کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سے بڑے اہدے پر ہیں اور وزیر دفاع کا اہدہ راجنات سنگھ جی کے ہاتھ میں ہے وہ بھی ایک بہت ہی ذمہ دارانہ اہدہ ہے ملک کے تحفظ کے ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے اور بیانات مختلف قسم کے آتے رہے ہیں ایک وفد کے ساتھ میں نے بھی ابھی ہولی سے پہلے وزیر دفاع راجنات سنگھ جی سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں ایک طرف مدیہ پردیش سے بڑی معروف شخصیت مولانا رحم اللہ صاحب کی تھی جو پورے اپنے صوبے میں تو معروف ہیں ہی اور ہندوستان کی سطح پر معروف ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر زائد صاحب ہمارے ساتھ تھے دلی سے مولانا ربانی صاحب ساتھ تھے لکھنو سے میں تھا اور بھی متعدد حضرات تھے ہم ہمارے وفد نے راجنات سنگھ سے جب بات کی تو بہت ہی جذباتی ہو کر راجنات سنگھ جی نے کہا کہ میرے موجود ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو ذرا بھی نقصان نہیں ہو سکتا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اہد کرتا ہوں یہ میرا جذبہ ہے میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ انصاف اور مانوتا یہی دو بنیادی اصول ہیں دستور بھی انہی کے لیے ہے اور ہماری حکومت کا بھی یہی کام ہے اور ہم اس بات کے لیے پوری قوت کے ساتھ نہ صرف آپ کے سامنے صورتحال کا اظہار کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک دو نہیں دس بیس نہیں سو ڈیر سو ہزار آدمی اگر آپ لے کر آ جائیں تو میں ان سے بات کے لیے تیار ہوں کھلے دل سے بات کروں گا پولیس بھی بیچ میں نہیں ہوگی صرف میری بات ہوگی یہ ایک اچھی گفتگو ہی جس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ اس بات کو آگے مزید بڑھایا جائے گا اور میرا یہ مطالبہ پہلے دن سے ہے جب سے احتجاج ہو رہا ہے خاص طور پر ہماری خواتین نے جس جورت اور ہمت کے ساتھ مظاہرے کیے ہیں دھرنے دیئے ہیں وہ تاریخ کے ایک نیا باب ہے اور ظاہر ہے جب بھی اس دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس دور کی تاریخ میں سب سے سنیرے حروف سے جو نام لکھا جائے گا وہ ان خواتین کا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو خواتین بھی ہیں سکھ خواتین بھی ہیں اور مردوں کی بڑی تعداد ہے پورے ملک میں جنہوں نے دھرنے دیئے مظاہرے کیے اور ظاہر ہے کہ ان کا اثر پڑا ہے اور اس اثر کے پڑنے کا ہی نتیجہ آئے کہ اس موضوع پر پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد جب عمیش شاہ جی نے بلکل صاف اور کھلے الفاظ میں یہ بات کہی کہ ان پی آر میں کسی دستاویس کی ضرورت نہیں ہوگی اور کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس کی شہریت ڈاؤٹ فل ہے ڈی نہیں لکھا جائے گا تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ ہم بڑے ذمہ داروں کو چھوٹا کہ دیں اور ان کی بے وقتی کریں اور ان کی توہین کریں یہ شریفانہ رویہ نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات کو مانتے ہوئے یہ مطالبہ کریں کہ اب اس بات کو اس طرح سے تیہ کر دینا چاہیے جیسے اور چیزیں پارلیمنٹ میں تہہ ہوتی ہیں اور تحریری طور پر سامنے لائی جاتی ہیں ایک اہد و معادہ ہوتا ہے قرارداد ہوتی ہے کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے اسی طرح بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی آ جائے اگرچہ پارلیمنٹ میں جب یہ بات کہی گئی ہے تو پارلیمنٹ کی کارروائی میں نوٹ ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ سارے اخبارات نے اس کو نوٹ کیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سارے چینلوں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتبار کو قائم رکھیں اور اپنے درمیان اور ہماری جو حکومت ہے اس کے درمیان بلا وجہ کی دیواریں نہ کھڑی کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اعتماد کی فضا بنائیں میرا یہ مطالبہ تھا کہ شاہین باغ سے اور جتنے بھی شاہین باغ ہیں وہاں سے کچھ ایسی خواتین جو اچھی ترجمانی کر سکتی ہیں جن کے پاس زبان بھی ہے قلم بھی ہے اور علم بھی ہے اور قانون سے واقف ہیں وہ بہرحال سامنے آئیں یعنی جو بڑی تعداد میں قواتین ہیں وہ اپنی نمائندہ تیہ کریں اپنی سپیکر تیہ کریں اس کے بغیر پوری دنیا میں کوئی نظام نہیں ہوتا ہے کوئی دعوتی کام ہو تو اس میں بھی ایک متقلم ہوتا ہے کوئی بات کرتا ہے یہ کہ پوری بھیڑ ملے گی یا پوری بھیڑ سے آ کر بات کریں یہ ایک ایسا رویہ ہے جو زد کا ہوتا ہے جسے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں اس لیے میرا مطالبہ رہا علی گڑھ والوں سے بھی رہا ملیہ والوں سے رہا جہاں جہاں احتجاج ہو رہے ہیں سب سے رہا کہ آپ اپنوں میں سے انتخاب کریں آپ اس قیادت پر اعتماد نہ کریں کہ جس قیادت کی بہت سی ناکامیاں سامنے آئیں ہیں جو مسئلوں کو حل نہیں کر پا رہی ہے ایک جوان قیادت جن میں خواتین بھی ہوں جن میں نوجوان بھی ہوں وہ سامنے آنی چاہیے اور اس کو بات کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے وزیر اعظم سے بات کرنی چاہیے وزیر داخلہ سے بات کرنی چاہیے وزیر دفاع سے بات کرنی چاہیے ذمہ داروں سے یہ ان پر ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ بات کا ایک عمل ہے جو ہم لوگوں نے شروع کیا اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انہی لوگوں میں سے افراد تھے ہوں وہ اپنے میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کریں اور میرے اس مطالبے کے نتیجے میں اسی حلقے سے علیگر سے ملیہ سے شاہین باغ وغیرہ سے دس گیارہ نام ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں بھیجے گئے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ اب ان کی ملاقات ہو اور یہ ملاقات راجنا سنگ جی سے بھی ہو اور ہمیشہ جی سے بھی ہو کیونکہ ہمیشہ جی نے بھی یہ کہا کہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوں بات کے لیے تیار ہوں ظاہر ہے کہ جو بیان انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا ہے اسی کے پسے منظر میں انہوں نے بات کرنے کی دعوت دی تھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال لگتے ہوئے بات کا ماحول شروع کریں دیکھیں یہ آج انقلاب میں جو خبر آئی ہے یہ خبر بہرحال اخبارات اردو اخبارات پیپرس میں آئے یہ بھی ایک دستاویز ہے اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ بھی ایک دستاویز ہے تو لہذا بجائے اس کے کہ ہم دور بیٹھ کر صرف شکوک و شبعات پیدا کریں اور جو خواتین ڈائی تین مہینے سے احتجاج کر رہی ہیں ہم اس کو طول دیتے چلے جائیں کہ اب جاڑے کے بعد وہ گرمی کے شولے بھی برداشت کرتی رہیں بس یہ عمل یوں ہی چلتا رہے یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمائندوں کو بھیجیں وزیر داخلہ کے پاس کہ ہم نے آپ کی بات سنی اب ہم چاہتے ہیں کہ اس اس طرح سے اس کو ایسا تیہ کر دی جائے کہ لوگوں کے دلوں سے شبہات ختم ہو جائیں اور یہ مسئلہ اس طرح حل ہونا چاہیے کہ وہ قانونی ہو اور اس مقصد کی خاطر ہو کہ بیچینی ختم ہو جائے کسی پارٹی کے منیفیسٹو کسی پارٹی کے مفادات کی بنیاد پر نہ ہو اور میں یہ بات بھی صاف کہتا رہا ہوں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کا جو رول رہا ہے انیس سو سیتھالیس سے وہ اچھا نہیں رہا ہے وہ منافقانہ رول رہا ہے اور ہم سب اس کے بھگتے ہوئے ہیں ہم اس کے زخمی ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں وہ اپنی اوورحالین کریں وہ اپنے کو ٹھیک کریں تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر ان کا تعلق قائم ہو جائے ورنہ ورنہ مسلمانوں نے ہی ان کو فرحقیقت الگ کر دیا دور کر دیا اور جہاں وہ بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہوتے تھے وہاں ان کی کامیابی ناممکنات میں ہو گئی تظائر ہے کہ اس کی وجہ وہی رہی ہے کہ ان سے مسلمان دور ہو گیا دلک دور ہو گیا بہت سے طبقات دور ہو گئے جس سے وعدے کیے جاتے رہے اور دھوکہ دیا جاتا رہا اس لیے بات کسی سے ہو بی جے پی سے ہو یا کسی پارٹی سے ہو جو بھی وقت میں حاکم ہے جو حکومت کر رہا ہے اصل بات اس سے ہونی ہے اور اس کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اتمنان پیدا کرے اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد اب اس بیان کے بعد اور اخبارات میں جو بیان آیا ہے اس کے بعد نہایت ہی صورت کے ساتھ ہمارے ان افراد کی طرف سے ان دھرنک دینے والوں کی طرف سے جو ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کے اندر سے افراد تہہ کر لیا جائیں اور وہ افراد ملاقات کریں تاکہ جو بات ابھی کہی گئی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ دستاویز نہیں طلب کی جائیں گی اور یہ کہ کسی کو ڈاؤڈ فل شہری نہیں قرار دیا جائے گا یہ بات ہم کو چاہیے کہ ہم مانتے ہوئے آگے بڑھیں اور منفی باتیں نہ کریں صرف یہ کہ ہم الزامات لگاتے رہیں کسی پر الزام اچھا نہیں ہوتا ہے اپنے چپراسی کو بھی آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی اگر تجربہ ہوا اور وہ اس کی دلیل ہے بالکل قطعی طور پر تو آپ اس لفظ کو استعمال کریں گے لیکن وہ بھی عدالتی کا روئی کے ساتھ ہوگا اور یہاں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ غیر دستوری زبان ہے اس غیر دستوری زبان اور غیر اخلاقی زبان کے بعد پھر جواز بہت سی چیزوں میں باقی نہیں رہ جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قانون کے حوالے کے ساتھ قانون کا مطالبہ کریں دستور کا مطالبہ کریں اور مطالبے کو منوانے کے لیے بھی قانونی رویہ اختیار کریں عدالت کے ذریعے سے ہم اس کو حل کروائیں ساتھی ساتھ قانونی زبان بول کر بات کریں تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد ایک وفتہ ہونا چاہیے اور اس کو وزیر عظم سے بھی وزیر داخلہ سے بھی وزیر دفاع سے بات کرنی چاہیے اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہے ان سے حل طلب کرنا ہے اور ہمیں بلا وجہ کی دوریاں نہیں پیدا کرنی ہے اور ہمیں کسی سیاسی پارٹی کا ہتکندہ نہیں بننا ہے شکار نہیں ہونا ہے اور ہمیں ووٹ بینک نہیں بننا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑے ہو کر بصیرت کی نگاہ رکھتے ہوئے بسارت کا استعمال کرتے ہوئے قانون کی واقفیت کے ساتھ قانون کے حوالے حوالے دیتے ہوئے ہم بات کریں اور بات کو اعتبار دیں اور اس اعتبار کو قائم کرنے کے لیے جو طریقہ ایکار ہوتے ہیں وہ طریقہ ایکار استعمال کیا جائے جلد از جلد اب ان عورتوں کو موقع دیا جائے کہ وہ گھروں میں جائیں اور اپنی معمول کی زندگی گزاریں انہوں نے قربانی بھی دی ہے انہوں نے ایک ایسا لمبا وقت گزارا ہے جس سے صرف ہندوستان نے پوری دنیا کو متوجہ کر دیا ہے اور انہی کے دھرنوں کی وجہ سے امریکہ میں احتجاج ہوئے برطانیہ میں ہوئے دنیا کے بیشمار ملکوں میں احتجاجات ہوئے یہ آواز پہنچانے کا ایک جمہوری طریقہ ہے قانونی طریقہ ہے لیکن اس کے بعد جب حکومت ذمہ دارانہ طریقے پر اور پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہے تو ہمیں اس بات کو ردنی کرنا چاہیے محض منفی اور نگیٹیو رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے مجھے لوگوں نے بڑے الزامات دیئے جب بابری مسجد کا مسئلہ تھا یا طلاق کا مسئلہ تھا میں ان الزامات کو خاطر میں نہیں لاتا فضول و بکواس باتوں کی دو پیسے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے اللہ اشور مالک ہمارے سامنے ہے نبی کی تعلیمات سامنے ہیں قرآن سنت کی تعلیمات ہیں اور پھر انہی کے مات احتی میں دستور کی تعلیمات ہیں ہمیں قانونی زبان بولنا ہے اخلاقی زبان بولنا ہے اپنی بات منوانا ہے ذمہ داروں سے منوانا ہے اس لیے میں یہ چاہوں گا ہمیں شاہ جی تک بھی میری بات پہنچے تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ وہ بھی جلد از جلد ملاقات کا انتظام کریں اور پھر وہاں سے ایک منتخب ڈپوٹیشن تیار ہو جائے جو ان سے بات کر کے جو کچھ خامی رہ گئی ہو یا کمی رہ گئی ہو اس کو بھی پورا کھروا دے تاکہ احتجاج و دھرنے کا سلسلہ ختم ہو